بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں دیل احمد آپ سے مخاطب ہوں آئی اس اس بی کے حوالے سے ہماری جو ویڈیو سیریز ہے اسی حوالے سے یہ بھی ویڈیو اور آج ہم بات کریں گے انٹرویو کے حوالے سے کہ آئی اس اس بی میں جو انٹرویو ہوتا ہے ڈیپٹی پریزیڈنٹ کے ساتھ تو اس میں آپ کس طرح سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں تو انٹرویو پر جانے سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے پہلے دو طرح کے ٹیسٹ آپ کمپلیٹ کر چکے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کا سائیکلوجیکل ٹیسٹ وہاں سے بھی گزر چکے ہوتے ہیں اور دوسرا آپ کا جیٹیو کے ساتھ بھی اچھا خاصا ٹائم گزر چکا ہوتا ہے تو آپ نے ان دونوں ٹیسٹ میں جو کچھ پرفارمنس کی ہوتی ہے جو کچھ آپ نے وہاں پر کیا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ جو ٹائم گزرا ہوتا ہے اس حوالے سے آپ نے اپنے ذہن میں چیزیں رکھنی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز میٹر کرتی ہے جو ہے ڈیپٹی پریزینٹ کے ساتھ انٹرویو میں وہ آپ کا کانفیڈنس لیول ہے کہ آپ کا کانفیڈنس کتنا ہے اگر آپ اچھے کانفیڈنس کے ساتھ جاتے ہیں پوزیٹیو مائنڈ کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر اس بات کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ کامیابی حاصل کر لیں گے تو پیچھے جو بھی اگر تھوڑا بہت اوپر نیچے بھی ہو گیا ہو تو آپ اس کو ذہن سے نکال دیں اور آپ پر اعتماد طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ڈیپٹی پریزینٹ کا سامنا کریں سکون کے ساتھ جا کر بیٹھیں اجازت لیں وہی جو پرانے آپ نے مطلب اس سے پہلے بھی انٹرویوز کے بارے میں ٹپس سنی ہوں گی آپ رام سے دروازہ کھولیں اجازت طلب کریں اور اس کے بعد سلام کریں جا کے وہ آپ کو بیٹھنے کے کہیں تو آپ بیٹھیں گے اور اس کے بعد بیٹھنے کے بعد وہ آپ سے انٹروڈکشن جو ہے وہ پوچھ کروائیں گے آپ سے آپ اپنا انٹروڈکشن کروا دیں کہ آپ اپنا نام بتائیں گے اپنی ایڈوکیشن بتا دیں گے کہاں سے آپ بیلونگ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ بتائیں گے اور اس کے بعد آپ کا جب انٹرویو سٹارٹ ہوگا تو آپ سے تھوڑی بہت چیزیں جو ہے وہ پوچھی جائیں گی آپ کی ایڈوکیشن کے حوالے سے چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں تو ظاہر ہے آئی ایس ایس بی میں آپ انٹر کر کے جاتے ہیں تو انٹر لیول کی جو آپ کی انفارمیشن ہے وہ آپ کے ہونی چاہیے آپ کو تھوڑے بہت فیزکس کے جو کوسٹنز ہیں شارڈ کوسٹنز بغیرہ کانسپٹ آپ کو ہونا چاہیے آپ کو انگلیش کا کانسپٹ ہونا چاہیے آپ نے کیمسٹری پڑھی ہو تو کیمسٹری کا کانسپٹ ہونا چاہیے اسلامیات کی بیسک جو انفارمیشنز ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے اسی طرح سے میٹس کے حوالے سے بھی تھوڑا بہت آئیڈیا ہونا چاہیے آپ کو اپنے علاقے کے بارے میں آپ کو معلومات ہوں جس علاقے سے آپ بیلانگ کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ فورسز میں جا رہے ہیں تو فورسز کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں ریزن کیا ہے اور آپ کی فیملی میں کوئی فورسز میں ہے یا نہیں ہے کیا چیز آپ کو فورسز میں پسند ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں اور ان تمام چیزوں کے ملک کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ جب جائیں گے سامنا کریں گے ڈپٹی پریزیڈنٹ کا تو آپ جو ہے وہ کامیاب بھی ہوں گے آپ آرام سے سکون کے ساتھ سوالوں کے جواب دیں اگر کوئی سوال نہیں آتا تو آپ سٹریٹ فارورڈ آپ سوری کر سکتے ہیں کہ جی مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے اگر آپ وہاں پر آور کلیور بننے کی کوشش کریں گے تو اس کا آپ کو نقصان ہوگا بسیکلی آپ کی ایک کمپلیٹ پکچر جو ہے وہ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ بنا چکا ہوتا ہے جی ٹیو آپ کا بنا چکا ہوتا ہے اور وہ پھر ڈپٹی پریزیڈنٹ کے ساتھ شیئر بھی کی جا چکی ہوتی ہے تو ڈپٹی پریزیڈنٹ اسی تناظر میں آپ سے سوال کرتا ہے اور اسی حوالے سے آپ سے چیزیں پوچھتا ہے تو آپ نے بھی اسی طرح سے جواب دینے ہیں جس طرح سے آپ نے پہلے دو ٹیسٹ جو ہے وہ ٹاسٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کیے ہوتے ہیں پہلے جو دو چیزیں آپ نے کمپلیٹ کی ہوتی ہیں تو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو آپ نے جانا ہے سب سے بڑی چیز جو انٹرویو میں کامیابی کے لیے وہ آپ کا سیلف کانفیڈنس ہے آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے جب آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہوگا آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ نہیں یار میں کر سکتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ریکمینڈ ہو جاتے ہیں کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ انٹرویو میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے اور آپ سے ری انٹرویو بھی کیا جاتا ہے تو آپ نے اگر ری انٹرویو ہوتا ہے تو پھر بھی آپ نے حوصلہ نہیں آرنا یا آپ نے شائنیس اپنے اندر نہیں لانی آپ نے جو ہے وہ سیم اسی طرح سے جس طرح سے پہلے آپ انٹرویو میں پیئر ہوتے ہیں اسی طرح سے جائیں سامنا کریں ڈپری پریزیڈنٹ کا اور ان کو سٹریٹ فاورڈ تمام چیزیں جو وہ پوچھیں آپ بتائیں اگر آتی ہیں تو والنگوڈ نہیں آتی تو پھر آپ جو ہے وہ انکار بھی کر سکتے ہیں سوری بھی بول سکتے ہیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ آپ ان کو اگر دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے تو سب سے بڑی چیز آپ نے اپنے اوپر جو ہے وہ اعتماد برقرار رکھنا ہے آپ کا کانفیڈنس لیول ہائی ہونا چاہیے تو دین آپ کے کانفیڈنس لیول آٹومیٹکلی اوپر جائے گا تو یہ چیزیں آپ اگر ذہن میں رکھیں گے تو پھر اس بات کے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے آپ یہ چیزیں فالو کریں انشاءاللہ کامیابی آپ کے ایک قدم چومے گی Thank you very much